فول میتھ لائف یوٹیوب چینل کے آپ کا سواگت ہے آج اپن نیا ٹوپکی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹائم اینڈ ورک یعنی کہ سمیں اور کارے اور اس ٹوپک کے اندر میں آپ کو سبھی کیوشن بلکل ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا اور آپ دیکھنا آج جو آج کا جو فرسٹ ویڈیو اپنا پارٹ فرسٹ اس کے اندر بلکل بیسک سے میں سٹارٹ کروں گا اور دیرے دیرے اپنا کیوشنز کا لیول ہائی کرتے ہوئے اپن پڑھیں گے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا آپ کو ضرور کیوشن کا جو کرنے کا طریقہ ہے بلکل آسان لگے گا اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا تو دیکھو چلو اپن پہلا کیوشنز اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کی کی اور کھے یعنی کی کی اور کھے دو آدمی ہیں جو کسی کام کو کرم سے دس دن اور دیس دن میں پورا کرتے ہیں تو دونوں مل کر اس کام کو کتنے دنوں میں پورا کریں گے ٹھیک ہے دیکھو اس کو میں آپ کو دو طریقے سے بتا دیتا ہوں لیکن جو اتھنٹیک جو بلکل سمپل جو اچھا طریقہ ہے پہلے میں وہ بتاتا ہوں دیکھو اس میں ایک کھے نام کا کوئی آدمی ہے وہ کتنے دن میں کام کرتا ہے وہ کرتا ہے دس دن میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا آدمی کو انکھ ہے ٹھیک ہے یہ کتنے دن میں کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے بیس دن میں آرے بات سمجھ میں 20 دن میں اپنے کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو دونوں کے دن ہے 10 اور 20 اس کا اپنے کو کیا لینا ہے اس کا LCM لینا ہے کیا لینا ہے LCM ٹھیک ہے تو 10 اور 20 کا LCM کیا جائے گا 20 ٹھیک ہے لگو یہ جو LCM ہوتا ہے اب یہ مان کے چلنا ہے کہ جہاں پر یہ کام کر رہے ہیں وہاں پر کتنا کام کرنا ہے 20 کام یعنی کام کی سنکھا کتنی ہے 20 آگے بات سمجھ میں پہلے دونوں کو LCM لیں گے جو کی کل کام کہلائے گا ان کا ٹوٹل ورک ٹھیک ہے اب دیکھو ان کا کاری چھمتہ گیاد کرنے کاری چھمتہ کیا کسے کہتے ہیں ایک دن میں جتنا کام کریں گے وہی ان کی کاری چھمتہ ہے تو اپنے نکالیں گے یہ دونوں ایک دن میں کتنا کتنا کام کرتے ہیں لگو دس کہ جو ہے کہ آدمی جو ہے وہ دس دن کے اندر 20 کام کرتے ہیں تو ایک دن میں کتنے کام کرے گا وہ ایک دن میں دو کام کرے گا کتنے کام کرے گا دو کیونکہ دس سے اس کا ڈیوائیڈ کر دیں گے اسی پرکار کھیج جو ہے وہ 20 دن میں 20 کام کرتا ہے تو ایک دن میں کتنے کام کرے گا ایک دن میں ایک ہی کام کرے گا آگے بات سمجھ میں ایک دن میں ایک ہی کام کرے گا ٹھیک ہے تو دیکھو اب اپنے کو کیا پوچھا گیا ہے کہ دونوں مل کر اس کام کو کتنے دنے میں کریں گے جب وہ ایک دن میں دو کام کرتا ہے اور کھے ایک دن میں ایک کام کرتا ہے یعنی دونوں کو ایک ساتھ بول دیا جائے کہ اس کام کو سٹارٹ کیجئے تو دونوں مل کر ایک دن میں کتنا کام کر دیں گے کھے کر دے گا دو اور کھے کر دے گا ایک تو ٹوٹل ایک دن میں کتنا کام ہو جائے گا ٹین یعنی کہ ایک دن میں تین کام کر دیں گے تو بیس کام کو کتنے دن میں کر دیں گے تو ہمیں کیا کریں گے یہ جو ٹوٹل کام ہے اس کو تین سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یعنی کہ ایک دن میں جتنا کام کر رہے ہیں اس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹوٹل کام کو تو یہ آ جائے گا چھ سہی دو بٹا تین دن آرے بات سمجھ میں ان دونوں میں سے جو بھی اپنا اوپسن میں ہوگا وہی اپنا آنسر ہوگا کتنا دیا ہوئے ہے بی اوپسن دیا ہوئے تو کیا آگیا بی اپنا آنسر آگے ٹھیک دوستو نیکسٹ پیوشن دیکھئے اور آپ کو اور اچھے سمجھ میں جائے گا کہ اے کسی کام کو دس دن میں کرتا ہے اے کتنے دن میں کرتا ہے دس دن میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور بی اسی کام کو بارہ دن میں کرتا ہے بی کتنے دن میں کرتا ہے بارہ دن میں کرتا ہے ٹھیک ہے سی اسی کام کو کتنے دن میں کرتا ہے سی کرتا ہے پندرہ دن میں آگے بات سمجھ میں اب اپنے کو کیا کرنا ہے اب ان کے الگ الگ کاری دنے میں کام کر رہے ہیں تو تینوں مل کر اس کام کو کتنے دنے میں کریں گے تو تینوں مل کر کتنے دنے میں کریں گے تو اپن کیا کریں گے تینوں کے LCM لے لیں گے کیا لیں گے LCM ٹھیک ہے تو تینوں کو LCM لیں گے ایک تو LCM اگر آپ لینا چاہو تو دیکھو میں بتا دوں ایک تو اس پرکار سے LCM لے سکتے ہو کینی سمچھاؤں کہ جیسے یہاں پہ پن لیں گے 10 12 اور 15 تو ان کو جب سے دیوائی کریں گے پج یہ جانا 4 اسے پندھ sofort جو دیکھتے نہیں ہے تو کوئی دکتے کنے پھر دو اسے دیوائی کریں گے کیتنا جے گے تو پچہ دو سے دیوائی کریں گے تین اور یہ کتنا جائے گا یہ دیوائی نہیں ہو رہا تو کوئی دکتے نہیں ہے پھر پانچ سے幹嘛 Duty 3000 سے DJ اور اسے دیوائی کریں گے تو 5 ایک آ جائے گا پھر پاچ آ جائے گا کتنے کھپکے کریں گے gemaakt سے ٹھیک ہے تو ان کو ملٹیپلائے کریں گے پانس تیہ پندرہ پندرہ دونی تیس تیہ دونی ساٹھ ایلشیم آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح سے ایلشیم نہیں لو تو ان تینوں سنکھوں کا پہاڑا لکھ سکتے ہو آپ دیس پھر کتنا دیا وہ ہے بارہ اور پھر کتنا دیا وہ ہے پندرہ ٹھیک ہے ان میں جو سنکھ ہے سب سے پہلے آپس میں ملے گی وہ ان کا ایلشیم ہو جائے گا جیسے دیس بیس تیس چاریس پچاس ساٹھ اس میں آگئے بارہ دونی چوئیس بارہ تیہ چھتیس بارہ چوکڑھ تالیس بارہ پندرہ دونی تیس پندرہ تیہ پندرہ چوکڑھ ساٹھ جب سب سے پہلے ان میں ساٹھ ہی تو مل رہا ہے اس سے پہلے تو کوئی بھی سنکھ آپس میں میچ نہیں کر رہی تو ان کا ایلشیم کتنا جائے گا ساٹھ آ جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے بھی آپ ایلشیم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کا ٹھوٹل رکر کتنا آگیا ت備ی قرار ہو ٹھیک ہے آپ دیکھو اس میں کیا کہا رہا ہے کہ اے ٹھوٹل رکھ ساٹھ آگیا Baltimore شامرے رہے پر ایک جو ہیں وہ دس دن میں ساٹھ کام کرتا تھاmercial ایک دن میں کتنے کام کرے گا چھے کام کرے گا ٹھیک ہے اسی پرکار بارہ دن میں ساٹھ کام کرتا ہے یعنی ان کا اس میں ڈیوائڈ کرنے پر ایک دن کیakh kuv tur tinha گی بارہ دن میں 60 کرتا تو ایک دن میں تو کم کرے گا تو کم کیلئے بھاگ کر دیتے تو بارہ بٹہ ساٹھ یعنی کہ پانچ کام آ جائے گا ٹھیک ہے اسی پرکار سی پندرہ دن میں ساٹھ کام کرتا تو ایک دن میں کتنے کام کرے گا چار کام کرے گا تو اب دیکھو یہ ایک کرتا چھے کام اے جو ایک دن میں چھے کام کرتا ہے بی ایک دن میں پانچ کام کرتا ہے سی ایک دن میں چار کام کرتا ہے تو اگر ان تینوں کو ایک ساتھ کام کرنے کے لیے بول دیا جائے تو ایک دن میں ٹوٹل کتنا کام ہو جائے گا چھے چار دس پانچ 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 پان لیکن اس کو اس طریقے سے نہ کر کے اپنے کیا کرتے ہیں جو تینوں ایک دن میں کرتے ہیں اس کو کل کام سے دیوار کر دیتے ہیں یعنی ساٹھ کا پندرہ کا ساٹھ میں پندرہ کا بھاگ دے دیتے ہیں تو کتنا جائے گا پندرہ چوک ہے ساٹھ یعنی تینوں مل کر اس کام کو کتنے دن میں کریں گے چار دن کے اندر کریں گے آر یہ بات سمجھ میں ٹھیک ہے اب دیکھو اپنا نیکسٹ کیوشن نیکسٹ کیوشن کیا ہے نیکسٹ کیوشن بتا رہا ہے کہ اے تتھا بی دونوں مل کر کسی کارے کو بیس دن میں کرتے ہیں یعنی کی اے پلس بی جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کسی کارے کو کتنے دن میں کرتے ہیں بیس دن میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بی اکیلا اس کام کو کتنے دن میں کرتا ہے بی اکیلا اس کام کو کتنے دن میں کرے گا ساٹھ دن میں ٹھیک ہے اکیلا کرے گا تو زیادہ ٹائم لگے گا اور دونوں مل کر کریں گا کم ٹائم لگے گا تو دونوں کو ایک ساتھ کرنے پر 20 دن لگتے ہیں اور B اکیلا کرتا ہے تو 60 دن لگتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا پوچھا کہ A اکیلا کتنے دن میں کرے گا تو ابھی دیکھو A اکیلا کتنے دن میں کرے گا پہلے ان دونوں کو LCM لیں گے وہی اپنا ٹریک ہے یعنی کہ LCM کتنا جائے گا 20 اور 60 کے LCM کتنا جائے گا 60 ہی آ جائے گا ہر یہ بات سمجھے میں اب دیکھو اس میں A اور B دونوں مل کر بیس دن میں ساٹھ کام کرتے ہیں تو وہ ایک دن میں تین کام کریں گے تب بھی تو بیس دن میں ساٹھ کر پائیں گے اس کا حصہ بھاگ لگایا ساٹھ اے اکیلا ایک دن میں ساٹھ کام کر رہا ہے سوری اے اکیلا ساٹھ دن کے اندر ساٹھ کام کر رہا ہے تو ایک دن میں ایک کام کرے گا آگے بات سمجھ میں اب دیکھو اس کے اندر جب اے اور بی مل کر ایک دن میں تین کام کرتے ہیں تو اس تین کام میں ایک کام تو بی کا ہے کیونکہ بی ایک دن میں ایک ہی کام کر پاتا ہے تو اے اکیلا کتنے کام کرے گا دو کام کرے گا یعنی دو کام اے کے اور ایک کام بے کے یہ اب صرف سمجھے نا اپنے کو اگر اے کا گیاد کریں گے تو کیا کریں گے ان دونوں کو اپنے مائنس کر دیں گے تو کتنا جا اگر دو آ جائے اسی لئے تو اپنے مائنس کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر بی کا بھی سامل ہے اور بی کا ایک دن میں کتنا کرتا ہے ایک ہی کام کرتا ہے اس لئے ایک اس میں سے گھٹا دیا تو بی اس لئے اے ایک دن میں کتنے کام کرے گا دو کام کرے گا آگے بعد سمجھ میں اے ایک دن میں دو کام کرے گا تو وہ ساٹھ کام کرنے میں کتنا ٹائم لگا دے گا تیس دن یعنی کی ساٹھ میں دو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ دو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے کتنا آ گیا تیس دن آگے بعد سمجھ میں اس لئے اس طریقے سے اس میں کتنا جائے گا ڈی اوپسن یعنی کی اپنا ڈی آنسر آجائے گا ٹھیک ہے اس سے پہلے دیکھو میں نے آپ کو ایک اس میں بتایا تھا آپ کو کہا تھا کی اس کوسن کی اندر یعنی کی میں ایک دوسری ٹکی بتاؤں گا چھوٹی تو وہ دوسری ٹک کیا ہوتی ہے اس میں دوستو کی جب دو آدمیوں کے کام دیئے ہو جاتا اور دونوں کے ایک ساتھ پوچھا جاتا ہے تو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں پھر سے کہ دیکھو اس کے اندر کہتا ڈی اوپر تو یعنی کی دونوں کا گونا یعنی کی دس گونا بیس آ جائے گا ٹھیک ہے اور بٹے میں دونوں کا یوگ آ جائے گا تو دس گونا بیس ہو گیا دونوں کا یوگ کتنا ہو گیا تیس ہو گیا آگے بعد سمجھ میں تو جیرو سے جیرو کٹ گئی تو اوپر تو کتنا ہے گا دس گونا دو یعنی کی بیس اور بٹے میں تین ٹھیک ہے اس طریقے سے ان کا بیس بٹا تیت کام آ جائے گا یعنی کی اس کا ایک طریقے سے ہوتی ہے اگر کسی کام کوئی اے دن میں کیا جاتا ہے کوئی دوسرا بی دن میں کرتا ہے تو اے انٹو بی بٹے میں اے پلس بی یہ ان کی کیا ہوتی ہے ایک طریق ہوتی ہے اے مطلب دس دن مال لو بی مطلب بیس دن مال لو اے دس انٹو بیس اور دس پلس بیس اس طریقے سے بھی اپن کر سکتے ہیں اس کو اسی پرکار سے اپن اس کو بھی کر سکتے ہیں اے کا مطلب بیس ہو گیا اور بی کا مطلب کتنا دیا تو اوپر تو دونوں کا ملٹیپلائی ہو جائے گا یعنی کہ بیس انٹو ساٹ ہو جائے گا اور یہ دونوں کو مکس میں آئے یعنی اے پلس بیس دونوں کا ایک حد کیا ہوا ہے اور بی اکیلہ تو مائنس کر دیں گے یعنی بڑی سنکھیا میں سے چھوٹی مائنس کر دیں گے تو کتنا آگیا اوپر تو بچ گیا بیس گونہ ساٹ اور بٹے میں کتنا بچ گیا چاریس تو بیس سے چاریس کا باگ دیا دو بار گیا دو کا ساٹ میں دیا تین بار گیا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے کو سمجھیں کیونکہ اس طریقے سے اپنے بہت سارے سوال کرنے والے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب دیکھو اس میں اپنا نیکسٹ کیوشن ہے جو اس پرکار ہے کہ رام کسی کام کے ایک بٹہ چار باگ کو پانچ دن میں تتھا اسی کام تتھا اسی کام کے ایک بٹہ چار باگ کو سام پانچ دن میں کرتا ہے یعنی کی دیکھو اس میں اس میں اپسن نہیں لکھے ہوئے تو کوئی بات ہمیں اپنے ویسے کریں گے اس کو دیکھو رام جو ہے رام وہ کیا کرتا ہے ایک بٹہ باگ کو کتنے دن میں کرتا ہے پانچ دن میں کرتا ہے یعنی کی ایک کوئی کام ہے اس کا ایک چوتھا ہی باگ کو پانچ دن میں کیا جاتا ہے تو اس پورے کام کو کتنے دن میں کرے گا چار انتو پانچ مطلب کہ بیس دن میں پورا ہو جائے گا وہ کام اور یہ بات سمجھ میں یعنی کہ کسی کام کے ایک چوتھائی باغ کو پانچ دن لگتے ہیں تو ٹوٹل پورا کام کرنے کے لئے اس کو چاسے ملٹیپلائے کر دیں بیس دن لگ جائے گا اسی پرکار سے دیکھو سیام جو ہے وہ اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے وہ ایک بٹے چھ باغ کو کتنے دن میں کرتا ہے پانچ دن میں کرتا ہے ایک بٹے چھ باغ کو پانچ دن میں کرتا ہے تو اس کو پورا کرنے میں کتنا لگ جائے گا پانچ انٹو چھ تو کتنا جائے گا تیس دن آگے بات سمجھ میں یعنی کہ رام ایک بٹے چھ باغ کو پانچ دن میں کرتا ہے تو پورا بیس دن میں کرے گا اور سام جو ہے وہ ایک بٹے چھ باغ کو پانچ دن میں کرتا ہے تو پورا تیس دن میں کرے گا یعنی کہ اپن ایک کام مانتے ہیں پورا اس میں چار سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کتنے دن میں کرتے ہیں پانچ دن میں تو پورا کام کرنے کے لئے کیا کرے گا اس چار کو ادھر لاکے ملٹیپلائی کر دیں گے تو کتنا آ جائے گا بیس آ جائے گا اسی پرکار کیا ہے کہ ایک بٹا چھ باغ کو پہنس دن میں کیا جاتا ہے تو اس پورے ایک کام کو کرنے کے لئے چھ کو ادھر لاکے انتو کر دیں گے کتنا جائے گا تیس دن ہو جائے گا یہ اس کام کو اتنے اتنے دن میں کرتے ہیں اب لاسٹ میں کیا کہا گیا ہے تو بتاؤ دونوں مل کر اسی کام کو اسے کام کو کتنے دن میں کریں گے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو دونوں کا کیا کریں گے ایلelijkیم لیے لیں گے ایلیشیم لیا کتنا ہو گیا بیس اور تیس کا ایلسیم کتنا ہو گیا ایلسیم ایک ایسی سنخیہ جس میں دونوں کا باگ دے تو وہ سنخیہ کونسی ہے ساٹھ تو یہ اس کا ایلسیم ہو گیا تو رام اس کام کو یعنی کی رام کیا کرے گا دat کو بیس دن کے اندر ساٹھ کام کر رہا ہے تو ایک دن کے اندر تین کام کرے گا اب تو وہی ہو گیا جیسا کہ اس نے اپنے پیچھے کیا شام جو ہے تیس دن میں ساٹھ کام کر رہا تو ایک دن میں دو کام کرے گا اور دیکھو رام ایک دن میں تین کر رہا ہے شام ایک دن میں دو کر رہا ہے تو دونوں مل کر ایک دن میں کتنا کام کریں گے پانچ کام کریں گے ٹھیک ہے جب وہ ایک دن میں پانچ کام پورا کرنے لگ جائیں گے تو ساٹھ کام کرنے میں ان کو پورا توٹل کتنے دن لگیں گے یعنی کہ ایک دن میں وہ مل کر پانچ کام کرتے ہیں تو ساکھ کام کرنے کے لئے کتنا دنوں کے آپ سکتا ہوگی ان کو اس میں پانچ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو کتنا جائے گا بارہ دن لگیں گے آرہ بات سمجھ میں ٹھیک ہے دوستو کتنے دن لگیں گے بارہ دن لگیں گے ٹھیک ہے اب یہ دکھو اپنا آج کا ویڈیو تھا ٹھیک ہے دوستو اپنا نیکسٹ ویڈیو میں اسے اور ہائی لیول کے کیوشن پڑھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس طریقے کو ایک بار سمجھ لیجئے اس طریقے کو سمجھنے کے لئے میں نے آج کے ویڈیو میں سمپل سمپل کیوشن ڈالے ہیں ایک بار یہ طریقہ جائے گا تو دیکھنا ایسے ایسے کیوشن جو اپنے ایسے ایسے کی سیجیل کی ایکزام میں جو کیوشن آتے ہیں ان کو بھی اپن اسی طریقے سے پڑے آسانی سے حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دنیا وات